اپنے ساکت قدموں کو طاقت فرام کی تھی کامٹر وجود کو اسے پیش کیا دیری سے دروازے پاہ دستک تھی آ جاؤ باری کمیر آواز نویرہ کے کانوں میں ڈکرائی اس نے آنسکی سے دروازہ دھکیلا تھا شارک زمان اسے کمرے میں دکھائی نہ دیا اس نے تاجب اور تجسس سے اطراف میں نگاہ کی تارک زمان شارک زمان رس نے روم کے دروازے سے باہر آیا تھا کچھ دیر قابل لباس تبدیل ہو چکا تھا اس وقت اس کے جسم پر صرف ٹروازر اور بنیان تھی بنگی چاہے وہ اس کے قریب آ رہا تھا نوارہ کے نگاہیں خود بہت جگتی چلے گی کہ پدگسہ حجالت نہ جانے کس کس احساس نے ایک دم اس کے حساب کو جنجور دیا تھا اس نے شارک زمان کے وجو سے انتہائی ناگواری محسوس ہوئی روازے پر دستک دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس نے اسے اپنی آمر سے آگات کیا تھا اس کی اجازت سے اندردہائی ہوئی تھی پھر بھی شارک زمان اسے اس حلیے میں تھا جس میں کبھی اس کے بائی اسے دکھائی نہ دیا تھے نوارہ کے حساب زبردست تحریکی زد میں آگے جی جواب میں صرف یہی کہہ سکی شارک نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے کپ دیا بغور اس کا جکہ سار دکھا بیٹھا وہ واپسی کے لیے پلٹی تھے اس آواز پر ٹھہر سی گئی جی شکریہ نید آ رہی ہے رات کے تک میں کبھی نہیں جا گی صبح اٹھنے میں دکھت ہوتی ہے اپنی طرف سے اس نے دی میں اپنے محسوس شہرے لیچے میں انکار کر دیا تھا مگر شارک زمان نہ جانے کیا سوچی ہوئے تھا پوراں بولا کچھ دور دیر بیٹھا تو تھے نیوز سنتے ہیں سنتے وہیں صوفہ پر ہی آنکھ لگئی تھی اب تو نید مشکل سے ہی آئے گی چاہے کسی پھلیتے شارک سرار بانوارہ کو مزی کوپا تو یہاں ایک منٹ مزی ٹھہنا نہیں چاہتی تھی کہ جا کے بیٹھنا وہ مری بغیر رکی ہوئی تھی میں چلتی ہوں اس نے ابھی قدم اٹھائی ہی تھے کہ شارک زمان فوراں اس کے راستے میں حائل ہوا تھا اتنی جلدی بھی کہہے کچھ دیر ٹھہر ہو تو سری ہر وقت تک کچھ کچھ سے رہتی ہو ایسی بھی کیا نراضگی رات کے اس پہل شارک زمان نہوارہ کو اپنے روم میں دیکھا جیسے ہر بات بھول چکا تھا ہر احساس ہر رشتہ بس ایک ہی کیفیت اس کو چاروں طرف سے اپنے حاصل میں لیے ہوئے تھی کہ نویرہ اس کے سامنے تھی اس کے کمرے میں اس کے پاس جس سے اس نے پہلو سوچا تھا وہ آج رو برو تھی مزید کوئی بندش کوئی راستہ کوئی رشتہ کوئی بات زیادہ تھی اور نہ ہی وہ کچھ اور جا دکھنا چاہتا تھا جی نویرہ کا حقا بقا ایسے سامنے کھڑی شارک زمان کو دیکھ رہی تھی جو اسے کچھ عجیب سار ناقابل فہم لگا نویرہ کو اپنے دماغ سر سراتا محسوس ہوا شارک زمان نے موسکرہ کا پیچھے ہرتے ہاتھ کی پوچھ سے کمرے کے دروازے کو بانکا دیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں دروازہ کھولی نویرہ کو اپنے عصاب جنجلہ تھے محسوس ہوئے وہ لمحوں میں چیہی شارک زمان نے اس کے غصے سے کہیں الفاظ کی پرواغی بغیر دروازے کا بولڈ چرہا دیا تھا نویرہ کو اپنے حرک میں اپنے سانس اٹھکتا محسوس ہوا شارک بھائی اس نے اپنی آواز بھیکت اجر میں لگی گی یا کیا ہے ناقابل بیان تفکرات اور وا وا حیام کی ناغ ایک دم نویرہ کے دماغ میں پھن پھیلائے آٹھے پھسی پھسی آواز میں وہ بہت مشکل اپنے حواز قابو میں کر بھائی بہت سے بات دیکھنے ہیں تم سے کل کی رات ہے تمہیں چوبے بغیر ہی پلٹائے کل کی کیفت ہو سے لڑنا کچھ بھی ترچہ نہیں لگ رہا تھا اور وہ نواز اس نے تمہارا ہاتھ آما تھا جی چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ تو دو تم بہت اچھی ہو تمہیں کوئی اور دیکھے بھی تو تو رکابت محسوس ہونے لگ دیا تم نے رضا سے کیا بات کی کیا کہہ رہا تھا وہ چھوٹا سا ہے مگر بڑا تیز ہے بچ کر رہنا اور تم مجھ سے یہ کیچی کیچی کیوں رہتی ہو اتنا ڈرتی کی ہو مجھ سے میں تو ایک تو گونٹ میں ہی چاہی ہاتھمگار کے کب سار پر پلٹے بار رکھتا وہ نویرہ سے محاطف تھا اور نویرہ اس کی وہ کیفیت تھی کہ کٹو تو بدن میں ہوں نہیں ملکل گمسم بے حواس وہ شارک زمان کو دیکھ رہی تھی بلکہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے سامنے شارک زمان نہ جانے کون تھا اس جس شارک زمان کو وہ برسو سے جانتی تھی وہ پتہ نہیں کہا تھا یہ الجا الجا سال ہے جب ایک رہا حال ارویشی نے نویرہ کو پورا بدن پسینی سے نہا گیا ہوف نے پورے وجود پر اپنے ہونی پنجھے گارے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہے نویرہ کو اپنی پھٹی پھٹی آواز ہوتھ بھی اجر میں لگی لاش اوری توبہ دو دو دن قدم پیچھے ہٹی سے شارک زمان سے اس سامنے بہت ہوف میں سوس ہوا ہوش شارک زمان نے کہہ کا لگایا تھا نویرہ کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی تھی نہیں میری چاند تم جیسی جیتی جاگتی قائمت کو سامنے دیکھا کون کافر ہوش میں رہا سکتا کتنی معصوم ہو تم خود ہی میرے آجشے شوکوں کو برہا کا پوچھ رہی ہو کر ہوش میں تو ہو کہہ کا واہ کیا کہنے معصومیت کے نویرہ ایک دم حواس میں لوٹی تھی لہوں میں صدیوں کا پاسہ اس کے ادھرہ کی گہرائیوں نے نہ پا تھا وہ اس وقت کس مشکل گھڑی میں دوچار ہو ہو چکے تھے اسے آنے والے حالات کی سنگینی کا ایک دم احساس ہوا تھا اپنی پیجکینی کی کیابی سے نگل گیا اس نے صرف اپنے سامنے کڑے وجود کو دیکھا تھا جس بات شیطانیت پوری تہاں کا بس گفزہ جمع چکے تھی مگر میرا کے عقل کام کرنے سے کاسر تھی کہ وہ ان ناموں سے کیسے بچے پلیس شارک بھائی مجھے جانے دے دروازہ کھولے شارک زمان کو قدم اپنی تبرتے دیکھا وہ ہوپ اور دہشت سے چیہی تھی جانے دوں گا ابھی نہیں پہلے میری حقائیت دل تو سنو بڑا ارمان تھا اپنے اس کمرے میں کسی اور روائیتی موقع پر تم سے بہت کچھ کہنے کا ہے بورا موقع تو یہ بھی نہیں بس وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں باقی سا بول جو صرف مجھے سنو صرف مجھے نمائلہ پیچھے دیوار سے جا ٹک رہے تھے ہوف سے اس کی چیہی نکا کہ یا اللہ ہائی اممہ بے احتیار اس کے ہونٹو سے چلپات بھی کہتے اور آنکھوں سے ہنسو شارک زمانے بھوت سر سے دیوار کے دونوں طرف اپنے مضبوط ہاتھ ٹکائے افرار کے سارے رہے مصدود کر دیتے رضا کی کال اممہ کی باتیں بیک بک کے چیزیں نوارک کے ذہن کی سکرین بارجوں کو مگائی تھی شارک زمان اس پر جھکا تھا جبکہ ایک دم نوارک اپنے ہواس برف کے تو دیم موقع محسوس ہوئے یہ چراغ ہے نظر ہے یہ ستالے ہے زبان ہے ابھی تجھ سے ملتا جودہ کوئی دوسرہ کہاں ہے کبھی پا کے تجھ کو کھو نہ کبھی کھو کے تجھ کو پانا یہ جنم جنم کارشتہ تیرے میرے درمیان ہے گلوکار کی آواز دلکش تھی کہ اس کے اندر ایک تاغ یعنی سی تھی رضا حمید کو اپنی آنکھیں بیکتی محسوس ہوئی بعض اوقات شائع حضرات بھی کیسے کیسے دل کی باتیں لفظوں میں کہہ جاتے ایک رتی پار جھولتے جب وہ اپنے تحیل کی وادیوں میں الجتے ہوئے نہ جانے کہاں جار بٹکا تھا جہاں خوشیاں تھی کہہ گیتے ہواب تھے اور مان تھے اور نوارہ احسان تھی تو یہ دہا ہے نوارہ احسان تم اب ہمیشہ کے میری زندگی کا ایک ناسور بن جاؤں گی ایک رستہ ہوا ناسور میں تو تمہیں اپنے حال دل کہہ بھی نہیں سکتا کاش میں کچھ کہہ دیتا مگر اب بہت دیر ہو چکے نوارہ احسان تم تو نواز فاروقی قسمت کا درخشہ ستارہ ہو جی میں نے امی کے سامنے اپنے راضے دل کی افچانی سے اگر خوش نہیں ہوں تو نادہ بھی نہیں ہوں تمہیں پانا میری احتیار میں نہیں مگر میری دعا ہے نواز فاروق اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہیں دامن تمہارا داغن دامن تنگ پار جائے پرتہ ہوئے محسوس ہے تمہیں شاید مجھے کبھی ایک کزن ایک چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی اہمین نہ دی ہو مگر میرا دل تو تمہارے درگنوں کے جکین کا ہواہ ہے پتہ نہیں کیوں میری دل کا تمہارے دل سے ایسا ربط بند گیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو تو میری روح طاقتہ ربورتی ہے یہ محبت ہے یہاں احساس کا جادو تحیل جو تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکا ہے نرمی سے اپنے دائیں آنکھی نمی انگری سے جارتے ہیں وہ اس نے اپنے حیالات کے سلسل کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رضا حیدر اسی طرح کچھ پاپاؤں پھیلائے دنیا مافیا سے بہاور اپنے آپ سے ہی نبرد آزما تھا کچھ دیر پہلے وہ سو چکا تھا کہ ہرینین میں تھا وہ ہواب تھا یا کوئی وہم سوتے میں اس نے بڑی تہا جگا گیا تھا وہ تو کبھی بھول کر بھی نویرہ کا بورا نہیں چاہ سکتا تھا پھر ہواب کیسے تھا وہ اٹھ پڑا تھا دل بڑی تہا اندر رکھ رہا تھا موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجید اس اپنے جسم سے بسینے چھوٹیا پھر محسوس ہوئے تھے اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے بڑی اماغ کے ہاں کارل میں لازی تھی امی سے ہی پتا چلا تھا کہ نویرہ ادھر ہے اور کارل نویرہ نہیں رزیب کی تھی اس نے بات کرنے کے بعد اس نے مطمئن اور پرسکون ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ نہیں ہو پایا تھا اور اس کے بعد وہ سو بھی نہیں زکتا دل کو گویا بطنگے سے لگے ہوئے تیردے چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی زائیں کیے بغیر نویرہ احسان تک جا پہنچے اس سے اپنے دل کے بے قراری بتائے اپنے دل کے تمام رازوں کو اس پر آشکار کر دے مگر وہ مجبور تھا بہت زیادہ کمرے کے سیرو پاور کے بلب کے سبز روشنی ہارتر پھالی ہوتی نیند آنگو سے کوسود ہوتی دل کے بہنچت کا عجیب عالم تھا نویرہ احسان تمہیں تو شاید گمان بھی نہ ہو یہاں کسی کی زندگی کی ان توفانوں کی زد میں ہے کوئی کیسے جیتا اور کیسے دل کو بہلاتا ہے کاش محبت کا نہ میرے احتیار میں ہوتا اور بلک اٹھاتا کیا دل کے زہموں سے ہون رسنے لگا ہو یہ راد رضا حمید پہ بہت باری تھی دل نے جس کی چاہ گی تھی وقت گزارا گزار تو دل کی چوری بھی کھلی اور تب کچھ بھی احتیار میں نہیں تھا وہ نارتائی کا غم نہیں منانا چاہتا تھا مگر یہ جاد بھی کیسے کیسے انسان کو دیوانہ بناتی ہے ہو شوہر سے بیگان انسان مجنوب بن جاتا ہے فرہاد کا لگا پا لیتا ہے ہائے انسان رضا نے ہموشی سے اٹھ کر ریکارڈر بان گیا تھا بھیگے چیرہ سمیت وہ واش روم گز گیا تھا آہینے کے سامنے کھڑے ہو کا اپنا چہرہ دیکھا بھیگی مترنم آنکھ رضا کی بلکہ پھر بوجھر ہونے لگی جالا میں سب کچھ مان چکا ہوں میں نے اپنے دل کا احتیار تجھے صبح بس ہوں مجھے رسوانہ کریں مجھے اپنی فکر نہیں فکر ہے نہ میرا احسان کی ودود کتنا پاک صاف لڑکی میری نارسائیوں میں میری رسوائیوں کی حق دار نہیں بس مجھے تھوڑا سا بردے ہو سا دے مجھے اتنی استقامت بکش گئے اپنے نفس کے حضاب میں دہنہ جلتہ کو مو دوتے بزر کرتے اس نے ہونٹوں پر التجائیہ تھی سدائیں تھی ہموش دعائیں تھی ماں کو اپنی کیا پھر بتا چکا تھا اس ماں کے احتیار میں اب کچھ بھی نہ تھا اب اس کا درد سننے والد سے پھلا تھا جس کے احتیار میں سب کچھ تھا بے شک وہ برحق کہتا ہے پیشہ کر لاتا ہے ہر چیز باقادہ ہے اس نے جائے نماز بیچائی دی بڑے حشور حسوس سے رکوع اور سجود کرتے اس کے دل دماغ کا غبار جٹکتا چلا گیا تھا دل رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک سکون کی کیفہ اترتی تھی دل مطمئن ہوتا چلا گیا دل کے وحشت اور بے سکونی ایک مسہور کن ٹھہرہوں سے دوچارہ ہوتی چلے گی روح اور قلب میں اتمنان کی سدائی گونجنے لگی خدا کا کلام برحق ہے اللہ نے سب سچ فرمایا ہے اے امان والو نماز اور صبر سے سہارہ حصر کرو مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں حدا کو بکرے صرف اسی کے سامنے دستے دراز ہو خدا کے حضور سر جکرے لرز سے دل کامتے ہوتو سے ہاتھ پلائے ہوتو اس کے ہوتو پر صرف یہی دوارہ حدیث اللہ نویرہ احسان کو سالی زندگی کی حوشیاں دے دے میرے مقدر کی حوشیاں بھی اس کے نام لکھتے اس سے ہر غم ہر تکلیف ہر زلت اور شرمنگی سے بچالے بچالے پر وردگاروں سے ہر غم اور تکلیف سے بچالے اور مجھے صبر سکونڈے میرے دل کی آگ پوجا دے بے شک ہر چیز پر دکادر ہے میرے ذات پر تیرہ ہی احتیاء ہے بے شک تو رات کے تعلقی میں مانگی گی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اس کے لبو ہولی ہولی ہیل رہی تو اس کا دل ارش کی طرف ماہو بھی پرواز ہے رگو پے میں ایک سکونڈ اور احتمنان کی کیفت اترتی چلی گئی تھی بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا نویرہ احسان کو اپنے حساب اپنے بارس سے باہر ہوتے میں حسوس ہوئے تھے شرق زمان اس پر جھو گاتا نویرہ احسان اپنی پھٹی پڑیاں کو سے کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں بلکل بے سود پھری تھی پیچھے دیوار تھی دائیں بائیں فرار کے تمام راہیں مسدود تھی اور سامنے وہی تھا اعتبار اس طرح بھی مجروح ہوتا ہے اسے کبھی گمام بھی نہ تھا اپنے یوں بھی نقبے زن کرنے چلے آئے تھے نویرہ کی بلکل سے آنسو بہتے چلے گئے کیوں روتی ہو اتنے اہم ہے یہ مدی اتنے بردردے سے بھاو گی تو باقی کیا رہ جائے گا ویسے بھی مجھے اردو کا آنسو بہانہ زہر لگتا ہے مگر اس وقت تم پر پیار آ رہا ہے نویرہ احسان میرے سامنے میری جو اتنے قریب ہے میں اسے چو سکتا ہوں محسوس کرتا ہوں وہ واقعی خوش میں نہیں تھا شارک زمان اگر خوش میں ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اور سب سے بار کر کس کے سامنے کہہ رہا ہے شارک زمان اسے کندوں سے تام لیا تھا نویرہ کو لگا جیسے کسی نے آگ میں جونگ دیا ہاں پورا بدن جال اٹھا وہ ترک ترک اٹھے شارک زمان کی اپنی قریب سے مچل مچل گئی چھوڑو مجھے ہدا کے لئے چھوڑو بڑی شدید مزہ مت لیے وہ اس کی آہنی قریب سے اپنا پچھروانے کو ترپ رہی تھی مگر شارک زمان پھا اس کے رونے گی کرانے مچل نے ترپنے کسی بھی عمل کا اثر نہ ہوا تھا نویرہ کی چادر اس کے کندوں سے گل کا کالین پر اپنے ہی پیرو تلے اُلج کے دی ہدا کرے شارک بھائی اللہ اتنا ظلم نہ کرے چھوڑیے مجھے کچھ تو حیال کریں میں آب کی عزت ہوں سہاندان کی بیٹیوں نویرہ کے نویرہ کے حواس آئیسا آئیسا بحال ہو رہا تھے وہ چیہری تھے مگر دوسری طرح اس وقت انسان نہیں کو جلا صرف تن شیطان تھا جس پہ اس کی کسی بیچی ہو پکار کا قطعی اثر نہ تھا رونا گرگرانا قطعی بے سو تھا اتنا شور کیوں کر رہی ہو یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں شاید علم ہو کہ میرا یہ روم ساؤنڈ پروف ہے پھر اممہ میڈسان لے کر سوئی ہے اتنی جلدی نہیں اٹھیں گی اس کے چیز نے چلانے پر شارک زمان بڑھمی سے جرک دیا تھا چھوڑیے مجھے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنے گھٹیاں ہو سکتے ہیں میری اممہ اتنا اعتبار کرتی تھی آپ پر خدا کے لیے اتنا تو سوچیں میں کوئی غیر نہیں سگی ججہ ذات ہوں آپ کی نبیل بھائی نواز اممہ کسی کا تو حیال کری اس کے گلت میں وہ برپور مزاہمت کر رہی تھی نوازہ مجھے مجبور نہ کر کے تم پر ہاتھ اٹھاؤں اسے کسی بھی طرح قابو میں ناتا دیکھا شارک زمان پھنکارہ تھا اس کے پھنکار میں نوازہ کو ازہد دکی سے لبک محسوس ہوئی ویسے اتنی نازک سی تو ہو یہ قیامت کیسی مزاہمت کہاں سے آگے تمہارے اندر دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا حدا کے لئے مجھ پر ترس کھائیں چھوڑیے مجھے نوازہ کو اپنے جسم سے جان نکل دی محسوس ہو رہی تھی بس لگ رہا تھا کہ کسی بھی پر روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائیے تم مجھ پر رحم کا ہو تمہیں واقعی مجھ پر ترس نہیں آ رہا یقین کرو کبھی میں نے کسی عورت اپنے اتنے قریب نہیں کیا ہزاروں سے دوسری ہے وہ اس نے بہت ہے مگر اندر سے بہت حالی ہے اور تم اس نے نوازہ کی آنسو سے لبریز نکھاؤں کا بھگوڑ دیکھا تھا پھر مسکر آیا تھا اور تم ان سب سے مطلیف ہو پہلی دفعہ تمہارے اس دکے چھوپے انداز نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا تھا ایسی عورت بہت بڑا راز ہوتی ہے تم میرے دل کے اندر زہم کرتی گئی ہو تم جانتی ہی نہیں ہو تم کیا ہو نوازہ کا دل رو دیا ایک دم اللہ سے دل سے موت کی دعا مانگی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بے زمیر گھٹیا نوازہ احسان جو ہمیشہ اپنے آپ کو سینجتی سمحال تھی آئی تھی سکول اور کالج کے دوران ہزارہ والہانہ لگاہوں نے پیام دیئے تھے مگر کبھی نگاہ اٹھا کر نہ دی صرف اسی لیے نہیں کہ اسے یہ پسان نہیں تھا صرف اسی لیے کہ اس کے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں تھی اس کی تربیت میں یہ اثر نہیں اور یہ شخص نہ جانے اس کے کن گناہوں کا حشر تھا وہ پھول پڑھ کر روئی انتہائی قیفت میں اس نے شارک سمان کا جہرہ گربان نوچ کے سوٹ ڈالا تھا نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت ایک تم کہاں سے آٹھ ہڑے دی شارک سمان اس سے بازو کی گریفت میں لی مسرسل اس کے ہاتھ رکنے کی کوشش میں تھا مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی شارک سمان نے بازو اس کی کمر سے ہٹا کا اسے دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہتا تب ہی وہ اس سے پیچھے دکلتی بستر سے اترکا باگی تھی آٹومیٹک دروازی کا بولڈ گبرہ ہٹ اور افتر تفی میں اس سے کھل نہیں رہا تھا لمحوں میں شارک سمان اس کے سر پر تھا نویرہ تم ہاں ہاں اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہے وہ میرا بھی اسے بازو سے فکر کہ اس نے غسے سے جھرکا تھا نویرہ نے نفرت سے اس کے مو پر تھوک دیا تمہاری اوقات اس سے بھی زیادہ میری نظر میں نہیں ہے سمجھے تم نفرت غم بے بسی کیا کچھ نہیں تھا اس وقت نویرہ کے لہجے میں تم تم نے مجھ پر دھوکا ہے شارک سمان نے غسے سے اسے ایک دم جنجور ڈالا تھا ایک تھپر کھینس کا اس کے رکسار پر مارا تھا اتنا زور دار تھپر تھا کہ نویرہ کو اپنے سامنے تارے سے ناشتے محسوس ہوئے بہت لحاظ کا رہا ہوں میں تمہارا آپ نہیں تم میرے ہاپ گاہ میں ہوں آپ میری مرضی سے ہی باہر نکل سکتی ہو اس کے وحشی لہجے کی پھنکارے ایک پل کو نویرہ کے اصاب کو سہم آ گئی تھی مگر اگلے لمحے وہ بپھڑ گئی تھی میں مر جاؤں کی شارک سمان مگر تمہارے ناپاگ ارادے پورے نہیں ہونے دوں گی وہ پوری کوئر سے چیئی تھی اپنے قدموں پاوے ایک دم مضبوط ہوئی تھی جیسے موت سے لڑنا لڑتا انسان آر پال زندہ رہنے کی کوشش کتا ہے یا پھر موت کے اصلاح سے بینیاد شخص ہاں چیز بھول جاتا ہے وہ بہت بہت مضاحمت کر رہی تھی اس کے گلے کی زنجیر ٹوٹ کا گرتی شارک سمان کے ساتھ پتری لے ہاتھ اسے نویرہ کا دبرٹا پھرتا چلا گیا نویرہ کا کچھ تمنائی تو اس نے پوری کوئر سے شارک سمان کو پیچھے کی طرح دکل دیا لڑکھڑا تھی چال سمیز شارک دیوار کے ساتھ جا لگا نویرہ نے زور سے اس کا سار پوری کوئر سے دیوار کے ساتھ مارا تھا اس وقت اس کے سر پر اپنے آپ کو بچانے کا جنون سوار تھا چاہے کچھ بھی ہو ایک لمحے کو تو شارک سمان بھی بے حواس ہوا تھا ہاتھوں کے قریب خود بہت ڈیلی ہوتی کی نویرہ نے اسے دمحے سے بادہ اٹھایا تھا پورا دروازے کی طرف بڑی تھی ہینڈر گمائی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا شارک سمان سمبر رہا تھا اپنے سار کو تھامتے وہ حرکت کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ نویرہ کے قریب پہنچا نویرہ نے انتہائی بھی بسی دے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر باتھوم کی طرف اس کی آنکوں میں چمک آئی تھی باتھوم ایک گز کا اس نے ناصر دروازہ لا گیا تھا بلکہ چڑھنی بھی چڑھا دی تھی دروازے کے ساتھ لگا وہ تھر تھر کامپنے لگی تھی دروازہ کھولو نویرہ دروازہ کھولو شارک زمان دروازے کو ٹھکڑے مارا رہا تھا مگر نویرہ پوری کوئی سے دروازے سے ٹیک لگایا کھڑی رہی وہ تو با مشکل بچ پائی تھی اب کیسے اس کیسے نکلتی جوتے وہیں کہیں رہ گئے تھے تھنڈا فرش اس موسم میں اس کے وجود کو نقصان پہنچا سکتا تھا مگر جب انسان ہر احساس سے بگانا ہو جائے تو پھر دوسرے حجات بہت بیمانی سے محسوس ہیں لگتی دروازہ زور زور سے دکیلہ جا رہا تھا نویرہ کو محسوس وقت کہیں وہ دروازہ تو کا اندر داہل نہ ہو جی اس کے دل کا ہوو پڑا تھا وہ ایک تم دروازے تھا ہٹ کا چارو تب دیکھنے لگی تھی بات ہوں میں صرف یہی ایک دروازہ تھا ایک روشن دان تھا مگر وہ بہت اونچا تھا وہاں تک وہ پہنچ نہیں پہنچ بھی جاتی تو پاہل نکلنا نمکن تھا کیونکہ وہ روشن دان گھر کے اقب میں نا جانے کس سے طرف کھلتا تھا اب صرف ایک ہی سرٹا جاتی کہ وہ اسی قیدہانی میں رہ گا اپنے بچاؤ کا سمان کا دیواش بسنگی اوپر لگے شیشے کی اوپر شیف کا سارا سمان رکھا ہوا تھا شیف برش ہر چیز سے نویرہ کے ذہن لمحوں میں ہر نفع نقصان سے ازاد ہوا تھا شیونگ سمان میں پڑا ہوا بلیٹ کا پیکٹ اس نے تھام لیا تھا باہر ابھی بھی دروازہ پیٹا جا رہا تھا شارک سمان اب بھی چیز رہا تھا ایک نظر دروازے کو دیکھتے اس نے پیکٹ میں سے ایک بلیٹ نکال لیا تھا باقی پیکٹ مٹھی میں دبائے اس نے وہ بلیٹ انگلیوں میں کھڑا کیا تھا یا تو مر جاؤں گی یا مار ڈالوں گی اس کی آنکھوں میں ایک عظم سا پیدا ہوا تھا سارا دار ہوف اور حراس اپنے باؤں پر سار رکھے باغ نکلا تھا